اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائی نیم از امار احمد امی ایک اکاونٹنگ ٹیچر آج ہمارا پہلا لیکچر ہے جس میں ہم اکاونٹنگ بیسکس کے بارے میں پڑھیں گے اکاونٹنگ کے لفظ کا مطلب جو ہے وہ ہے حساب کتاب کرنا یہ ہمارے دماغ میں آتا ہے لکھنا یہ دماغ میں آتا ہے اکاونٹنگ بیسکلی کاروبار کے اندر ہوتی ہے اکاونٹنگ جو ہوتی ہے وہ کاروبار کے حساب کتاب کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں حساب کتاب کو کرنے کے لیے اکاونٹنگ تو کرنے کے لیے کچھ اکاونٹنگ سٹینڈرز کو فالو کرنا پڑتا ہے اکاونٹنگ رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے اکاونٹنگ فارمیٹس کو فالو کرنا پڑتا ہے اگر ہم ان رولز اور سٹینڈرڈ فارمیٹس کو فالو نہیں کریں گے تو ہم اپنے کاروبار کا نفع یا نقصان اچھے طریقے سے صحیح کیلکولیٹ نہیں کر سکتے اگر سپوس کریں ہمیں خود ایک کاروبار کر رہے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں سے کتنا پیسہ ہم نے اس بزنس کو چلانے کے لیے لگایا اس میں سے کتنا خرچ ہو گیا ہے اور کتنا بچ گیا ہے تو اگر ہم یہ چیزیں ایزیلی ایڈنٹیفائی کر لیں گے تو پھر ہمیں اکاؤنٹنگ پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے بیسیکلی اگر ہم اپنے کاروبار کو کرنے کے لیے اس کا نفع و نقصان جاننے کے لیے اگر ہم اپنے ہی بنائے ہوئے فارمیٹ کو اپنے بنائے ہوئے سٹینڈرڈز کو ایمپلیمنٹ کریں گے تو اس سے دوسری کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا بیسیکلی اگر ہمیں اپنے کاروبار کے اندر اپنے کاروبار کے نفع و نقصان کی ویریفیکیشن کے لیے اپنا ڈیٹا کسی دوسری کو دینا پڑے تو جب تک اس پرسن جو اسے ویریفیکیشن کرے گا جب تک اس کو ہماری اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز کا نہیں پتا ہوگا تو اس کو ایڈینٹیفائی نہیں کر سکتا اس کو ویریفیکی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑتا ہے کہ ورلڈ وائیڈ ایک سٹینڈرڈ اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز سٹینڈرڈ کر دیئے گئے ہیں جس کو پوری دنیا فالو کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کاروبار کرتے ہیں اس میں جتنا بھی ڈیٹا آتا ہے اس کے صرف یوزر ہم اکیلے ہی نہیں ہوتے ہیں ہمارا اپنے اکاؤنٹنگ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کے یوزر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس کو استعمال کسی اور طریقے سے بھی کیا جاتا ہے کوئی اور لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں بسیکلی ہم یہاں پہ اس سبجیکٹ کے اندر جو ہے ہم اکاؤنٹنگ کو ایزا سبجیکٹ ڈیل کریں گے اور بڑے بزنس بیگ آرگنیزیشن کے point of view سے ڈسکس کریں گے اس لئے ہم سب سے پہلے یوزر آف اکاؤنٹنگ کے بارے میں پڑیں گے کہ اکاؤنٹنگ کی انفرمیشن کو استعمال کرنے والے کون کون سے لوگ ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ کی انفرمیشن کو استعمال کرنے کے لیے دو طرح کے یوزر ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں انٹرنل یوزر اور دوسری ہوتے ہیں آپ کے ایکسٹرنل یوزر اب جو انٹرنل یوزر ہوتے ہیں بسیکلی وہ بزنس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ سے بیلونگ نہیں کرتے ٹھیک ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ انہیں پھر اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے تو وہ اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ کا ڈیٹا اس وقت ہی استعمال کر سکتے ہیں جب ان کو خود اکاؤنٹنگ کے بارے میں نولیج ہوگا انفرمیشن ہوگی تو تو اس لئے ان کو بھی اکاؤنٹنگ کو فالو کرنا پڑتا ہے اور انٹرنل یوزر میں کون کون سے یوزر ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس مینجمنٹ آ لیاتی ہے جو اس بزنس کی مینجمنٹ ہوتی ہے وہ اس بزنس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اس کو ارگنائز کر رہی ہوتی ہے اس کو چلا رہی ہوتی ہے اب مینجمنٹ کو اکاؤنٹنگ کی انفرمیشن کے لیے کیا ضرورت ہے بیسیکلی مینجمنٹ ہی اکاؤنٹنگ کے profit and loss کی responsible ہوتی ہے مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ پورے بزنس کو رن کر رہی ہوتی ہے تو profit and loss کی calculation تو accounting کی تھوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب تک management کو اپنے بزنس کی profit and loss کے بارے میں پتا نہیں چلے گا کہ کیا ہم آیا بزنس کو اچھے رکے سے رن کر رہے ہیں یا نہیں کیا ہم in future profit میں جا رہے ہیں یا loss میں جا رہے ہیں تو یہ ساری کیساری calculation accounting کے تھوئی ہوگی تو management کو اس چیز کے بارے میں information ہونا ضروری ہے اگر management اس کو بھر میں information نہیں رکھے گی تو وہ business کبھی بھی چل نہیں پائے گا اور وہ loss میں چلا جائے گا اور shutdown ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور دوسرا جو ہوتے ہیں وہ ہمارے employees ہوتے ہیں اب جو business کے اندر employees ہیں ان کو accounting information کیسے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک simple سی example دیتا ہوں کہ ہر employee جو ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے اپنے future کو secure کریں وہ ایسی organization میں کام کریں جہاں بے اسے پتا ہو کے اس کا future secure ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ salary مل رہی ہے اگر وہ جس company میں یا جس business میں وہ کام کر رہے اور لیکن اس کو پتا چل رہے کہ یہ business دن با دن loss میں جا رہے ٹھیک ہے تو یہ in future ہمیں جو ہے job سے fire کر سکتے ہیں ہمیں job سے نکال سکتے ہیں تو اب اس کو کیسے پتا چلے گا یہ business loss میں جا رہا یہ profit میں جا رہا ہے تو it means اس کو اس business کی accounts کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جب تک اس business کی accounts کے بارے میں اس کو information نہیں ہوگی تو وہ business کی profit and loss کے بارے میں جا نہیں سکتا ٹھیک ہے تو اس لیے business کی bad situation میں بھی employees جو ہوتا ہے وہ اپنے future کے بارے میں decision لے سکتا ہے اور move on ہو سکتا ہے best choice کی طرف best possible option کی طرف کسی ایسے business کی طرف جس میں profit زیادہ ہو رہا اگر دوسرے end سے دیکھا جائے کہ business میں profit زیادہ ہو رہا ہے loss کی بجائے profit زیادہ ہو رہا ہے تب بھی employee accounting information required ہوتی ہے کیونکہ business میں یاد رکھے گا جو بھی profit ہوتا ہے اس میں جیسے وہ increase ہوتا ہے تو companies جو business جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنے employees کو extra benefits دیتے ہیں یا ترکن سیل رہی اگر business میں profit زیادہ ہوگا تو وہ employees کو extra benefits بھی دیں گے اگر business میں profit کم ہوگا تو ان سے benefit نہیں دیا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ employees اس چیز میں بھی اس وقت بھی accounting information کی requirement کر رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس سال ہماری company جو ہے ہمارا business جو ہے وہ زیادہ اچھا run کی ہے اس نے profit زیادہ اچھا run کی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں salary کے ساتھ ہمیں extra bonus بھی مل سکتا ہے تو یہ بھی user of accounting ہے اگر یہ سارے کے سارے جتنی بھی accounting کی information لے رہے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ایک سٹینڈڈائز accounting format ہوتے ہیں ان کے تحت get کر رہے ہوتے ہیں تھرڈ بانیز honors جو honors ہوتے ہیں جو business کے مالک ہوتے ہیں ان کو بھی accounting کی information کی ضرورت ہوتی ہے اب simple سی example میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ہم نے اگر مالک نے یا business start کیا ہے کس purpose کے لیے start کیا ہوتا ہے profit earning کے لیے تو profit earning کے لیے کیسے پتا چلے گا کہ business میں profit ہوگا obviously accounting کے ثروب پتا چلے گا اب ظاہری بات ہے مالک خود تو accounting نہیں کر رہا ہوگا اس نے professional accountant hires کیوں گے اب وہ accountant جتنے بھی hire کیوں گے وہ سارے کی ساری جتنی بھی calculation ہے وہ کر کے honor کو provide کرتے ہوں گے honor کو وہ دکھاتے ہوں گے present کرتے ہوں گے تاکہ honor جو ہے وہ اپنی business کی financial position کو چیک کرے اب honor اپنی financial position کو چیک اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کو accounting کے بارے میں knowledge ہوگا اگر accounting کے بارے میں knowledge نہیں ہے تو وہ اپنی business کی مالے حالات financial position کو کیسے چیک کرے گا کیا ہے اسے profit ہو رہا ہے یا loss ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ owner کو بھی accounting کی information کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کو بھی اپنے وہ worldwide جتنے بھی accounting standards ہیں اس کو اس کے بارے میں پتا ہونا ضروری ہے تو یہ internal user تھے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اسی طریقے سے external user بھی ہوتے ہیں جو کہ business کے اندر تو نہیں ہوتے یہ stakeholders ہوتے ہیں business کے یعنی یہ indirectly business سے relate کر رہے ہوتے ہیں business سے ان کے اوپر اثر ضرور ہوتا ہے فرق ضرور پڑتا ہے ان میں کون کون سے آتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں creditors creditors basically ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جن سے business ادھار لیتا ہے ادھار میں چیزیں خریدتا ہے material خریدتا ہے ان کو ہم supplier بھی کہتے ہیں اب جو creditors اس business کو ادھار دے رہے ہوں گے کیا وہ اس چیز کو متنظر نہیں رکھتے ہوں گے کہ جس person کو یا جس business کو ہم ادھار دے رہے ہیں کیا آیا وہ بعد میں ہمیں ادھار واپس کر بھی پائے گا کی نہیں کر پائے گا تو اس کا مطلب کیا وہ وہ بھی ادھار دیتے وقت business کی financial position کو چیک کر رہے ہوتے ہیں اس کے جب مالک کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ ایکسٹر پیسوں بھی ضرورت پڑتی ہے تو company کیا کرتی ہے business کیا کرتا ہے کاروبار کیا کرتا ہے وہ بینک سے ادھار لیتا ہے لون لیتا ہے اب بینک جو ہوتا ہے اس چیز کی verification کرتا ہے کہ وہ جس کاروبار کو لون دینے جا رہا ہے کیا آیا اس قابل ہے کہ ہمیں لون واپس کر سکتا ہے return کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ساری کی ساری feasibility report کیسے پتا چلے گی وہ ساری کی ساری بینک information کیسے پتا چلے گی کہ وہ business جو ہے وہ financially strong ہے تو وہ بھی obviously ہمیں پتا چلے گی اس کی accounting information کے تھوڑ ہی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے جو ہے next user وہ investors investors وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی business میں پیسہ invest کر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس extra پیسہ پڑھا ہوتا اور وہ کاروبار میں لگاتے انویسٹرز بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرے سانگ میں ہم لینڈرز بھی کہہ سکتے ہیں جو کسی بھی کاروبار کو لون دے رہے ہوتے ہیں اب انویسٹرز ہمیشہ سوچتا ہے یہ کہ ہر کاروبار انویسٹر یہ سوچتا ہے کہ میں ایسی business میں invest کروں جو پروفٹ میں چل رہا اور جس business میں بھی وہ پیسہ invest کرے اس کے بدلے میں اس کو جو return ہے جو profit ہے وہ زیادہ سے زیادہ ملے یعنی اس کا پیسہ ڈوپے نہ بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ منافع کما کر دیں تو انویسٹرز بھی ہمیشہ business جس business میں invest کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی financial position کے بارے میں جانتے اس کی accounting data کے بارے میں جانتے پھر invest کرتے ہیں کہ آیا ہم اس business میں invest کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں government اب government کا business کی accounting information کے ساتھ کیا concern ہے آپ کو لگتا ہے کہ government جو آپ کے expenditures کر رہی ہوتی ہے جتنے بھی آپ کے لئے developmental expenditures non developmental expenditures ہو رہے ہوتے ہیں یہ کہاں سے کر رہے ہوتے ہیں یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں government جو ہوتی ہے basically یہ ان تمام کاروبار سے revenue collect کر رہی ہوتی ہے income کمار ہوتی ہے وہ کس form میں مرہ رہے ہوتے جسے tax کرتے ہیں یعنی جو business ہوتے ہیں جتنا بھی profit earn کرتے ہیں اس کی اوپر یہ government کو tax pay کرتے ہیں tax basically government revenue ہے اس income ہے جیسے direct tax ہوتا indirect tax ہوتا in further آگے class میں جا نہیں in detail بتائیں گے direct tax کیا ہوتا اور indirect tax کیا ہوتا وہ سارے tax information جو amount جو tax جس کی income جتنی زیادہ ہوگی اس کے پر کم tax لگے اگر suppose کریں کوئی business اپنا tax fraudly fredulently کم سے کم show کرنا چاہے اپنا profit کم سے کم شو کرے حالانکہ اس نے profit زیادہ کم آئے لیکن دھوکہ دلی سے profit کم دکھا رہی ہے تاکہ government کو tax کم دینا پڑے تو government کو جب accounting information کا نہیں پتا ہوگا ان کے rules کا نہیں پتا ہوگا تو کبھی بھی business fraud کو detect نہیں کر سکتی اس لئے government کو accounting standards کا rules کا پتا ہوتا ہے تاکہ کوئی business government کے ساتھ fraud نہ tax کم سے کم نہ پی کرے بلکہ اپنے profit اس لئے accounting کی تمام rules اور policies کو جانا government کے لئے بھی ضروری ہوتا ہے یہ بھی users of accounting ہوتے ہیں اس کے بعد next ہے researchers کون ہوتے ہیں جو سرچ کر رہے ہوتے ہیں جو نئے methods develop کر رہے ہوتے ہیں جو accounting standards ہمارے چل رہے ہوتے ان میں نئے سی نئے improvements لہ رہے ہوتے ہیں نئے innovation لہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہر چیز پرانی اچھی نہیں لگتی نئے سی نئے methods adopt ہونے چاہیئے کیونکہ وقت کے ساتھ change دبدیلی آنا بہت زیادہ ضروری ہے تو researchers ہوتے وہ accounting کی information کو use کر رہے ہوتے اس بزنس کے اوپر کیوں نظر رکھے گی کسی بزنس کے اوپر اس کے accounting data کو استعمال کرے گی دیکھیں public جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ان کاروبار کو دیکھتی ہے کیونکہ وہ کاروبار جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ملک کے resources کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو public کا ان کے اوپر interest یا نہیں کیا یہ بزنس اس ملک کو زیادہ سے زیادہ profit دے رہا یا نہیں دے رہا کیا یہ بزنس اس ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ income لا رہا رہا کیا یہ بزنس اس ملک میں تو نہیں جا رہا یہ بزنس کیا ہماری public کو چیٹ تو نہیں کر رہا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ public بھی بزنس کی اندر interest رکھتی ہے اس کی financial position کو چک کرتی ہے جو کہ وہ ساری کی information انہیں accounting standards کے پتہ چلتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس consumers اب consumers کون ہوتے consumers وہ ہوتے جو چیزوں کا use کرتے اب دیکھیں اگر ایک company اچھی چیزیں بنا رہی ہے quality اچھی بنا رہی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ company چیزوں کی quality اچھی price minimum یعنی یہ super profit نہیں کمار رہی اپنا جائز منافع کما کے ہمیں اچھی چیزیں provide کر رہی ہے لیکن کچھ businesses ایسے ہوتے ہیں جو کہ اچھی چیزیں بنا زیادہ کمار رہی ہوتے جو ratio ہوتی اسے double profit کمار رہی ہوتے تو اس کا مطلب کیا ہو ہے پھر consumer جی چیزیں کو identify کرتے ہیں ان چیزوں کو check کرتے ہیں کون companies ہوتے ہیں کون سے ایسے businesses ہوتے ہیں جو کے profit زیادہ کمار رہی ہوتے ہیں کون سے کم بزنس زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں products provide کر رہی ہیں لیکن وہ profit ہم سے double charge کر رہی ہے تو یہ تھے ہمارے users of accounting تو ان سب میں ہم دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جتنے بھی accounting کریں گے اس میں ہم نے worldwide جو standards accounting کے ہوتے اس کو follow کرنے کیونکہ ایک business جو ہوتا ہے اس میں جتنے بھی rules ہوتے وہ business ہمیشہ صرف honor کے لئے نہیں ہوتا اس business کا استعمال جو ہوتے دوسری لوگوں کے لئے بھی ہوتے اس لئے اس کاروبار کے حساب کتاب کی اندر ایسا adopt کرنا چاہئے جو کہ سب لوگوں لئے سیم تاکہ سب لوگوں کے لئے اس کو identify کرنا اس کو verify کرنا آسان یہ تھا ہمارا آج کل امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھائی ہوگی اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی question ہوگا تو ضرور پوچھے گا اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ